عمال ایسے ہوتے ہیں جن کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں ہمارے عزیز مولانا غلام جعفت صاحب رحمت اللہ علیہ نے سارے صدقہ جاریہ چھوڑے ہیں ایک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے اپنے شاگر طالب علم جن کو علم پڑھایا وہ بھی صدقہ جاریہ ہیں اور بہت سارے اور کار خیر ہیں جو عمت کے لیے آدمی چھوڑ جاتا ہے وہ بھی ان کے ہیں تو یہ نیکیاں ان کے لیے کیا مستق جاری رہیں گی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے بڑی خوبیاں تا کی تھی میرا ان سے تعلق ہے تقریباً سن 74 سے سن 74 میں وہ میرے پاس پڑھتے تھے پھر یہاں سے ہم کبیر والے چلے گئے وہاں بھی وہ ساتھ گئے وہاں بھی پڑھتے رہے وہاں پھارے ہوئے میری نظر میں وہ طالب علمی میں بھی ولی علیہ تھے اس لیے میں نے سن 82 میں جامعہ قادریہ حنفیہ کی بنیاد رکھی مدرسہ شروع کیا تو دار العلوم کے طلبہ پر میں نے نگاہ ڈالی کہ ان میں جو سب سے زیادہ متقی ہو میں اسی سے بنیاد رکھا ہوں میں نے علماء کو نہیں کٹھا کیا شورتی آفتہ لوگوں کو نہیں کٹھا کیا میں کاری غلام جعفر شاہب کو پکڑ کر لے گیا پہلے ہی دین سے رکھ بائی ہے الحمدللہ وہ مدرسہ بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے پہلے ہی ان کی رکھی ہوئی ہے بڑی خوبصورت زندگی گزاری ان میں اور زندگی ہی آدمی کی نشان دے کر رہی ہوتی ہے کہ آخرت کیسے ہوگی یقیناً نیسی کے مطابق آخرت بھی ان کے بخشورت ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو سبر عطا فرمائے اور ان کے یہ سارے صدقے جاریہ ہیں کیامت تاکیشی طرح دیاری رکھیں